گوادر سے ہمارے نامہ نگار کے مطابق گزشتہ شب، تیز ہوا کے باعث دوریا میں بارہ، گزروان میں پانچ، بلوچوار میں ایک اور مائیگیری کی گودی یعنی جیتی پر بندی چار مائیگیری کی کشتیاں دیمی زر پر بنے پروٹیکشن والد کے پتروں اور گودی سے ٹکڑا کر ٹوٹ گئیں واضح رہے کہ سمندری علاقوں میں عموماً تیز ہوایں چلتی ہیں جن کی سپیڈ پچیس سے لے کر چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ تک بھی ہوتی ہے گوادر میں مائیگیروں کو اونے والے انباری نقصانات کی وجہ گوادر میں جاری تعمیراتی سرگرمیاں ہیں اس حوالے سے بلوچ دانشور کے بھی فراک نے پیس بک پر ٹوٹی کشتیوں کی تصویریں پوسٹ کر کے دیمی زر ایکسپریس فیک کی تعمیر میں مائیگیروں کے قدشات کو نظرانداز کرنے پر کڑی تنقید کی اس حوالے سے انہوں نے لکھا آپ یہ جو روڑ سمندر کنارے بنا رہے ہو اس میں اماری زندگی کے آثار کم موت کے امکانات زیادہ دکھائی دے رہے ہیں کل رات کی توفانی عواؤں نے کشتیاں تباہ کر لی اور آپ ابھی تک ہیسٹ بے ایکسپریس وے کی تعمیر کے لیے مصر ہیں کہ یہ بن کے رہے گا اس لیے بہت پہلے ہم نے کہا تھا کہ جو ترقی انسانی اساس اور ضرورتوں کے مطابق نہ ہو تو مٹی گارے سے کیا تعمیر کریں گے اور آج اس مٹی گاری کی ذہنیت نے مائیگیروں کی کشتیاں تلف کروانے میں اپنی ذہنیت دکھائی لیکن مقامی مائیگیروں کے جان و مال کی افاظت اور ان کے روزگار کے لیے کوئی یہ کہنے سے محضور ہے کہ ہم واقعیتاً اہل گوادر اور گوادر بلوسستان کی ترقی چاہتے ہیں جبکہ یہ بھی پہلے کی طرح ایک اور صفید جھوٹ ہے جو کہ یہ وطیرہ محض استعمار اور اس کے گماشتوں کا رہا ہے اور لوٹ کے اس عمل میں مقامی لوگ محض آدھ بن کر رہے گئے گوادر کے مائیگیروں کو دیمیزر ایکسپریس وے کی تعمیر پر شدید قدشات ہیں جنہیں متعلقہ اکام یکسر نظرانداز کیے ہوئے ہیں مگر گوادر میں کشتیوں کے ٹوٹنے کا عمل دیمیزر ایکسپریس وے کی تعمیری سرگرمیوں سے سالوں پہلے دیمیزر کے سائل پر افاظتی بند کی تعمیر کے بعد شروع ہوا اگر آپ کسی موسمی ویب سائٹ پر گوادر کے اگلے سات دنوں کے موسم کی چارٹ دیکھیں تو اگلے افتے بھی آوا کی رفتار سترہ سے چتیس کلومیٹر فی گھنٹا کے درمیان رہے گی عموماً پچیس کلومیٹر فی گھنٹا سے زائد آوا کی رفتار کترے والی صورتحال ہے یعنی اگلے بدھ کو گوادر کے مائیگیروں کو ایک اور توفانی صورتحال کے لیے تیار رہنا ہوگا جب آوا کی رفتار ممکنہ طور پر اٹھائیس کلومیٹر فی گھنٹا ہوگی لیکن سائلی علاقوں میں سال کے اکثر دن تیز آوایں چلتی رہتی ہیں اس لیے یہ آوایں معمول کی موسمی آواوں میں ہی شمار ہوتی ہیں کشتیاں پانی میں اچکولے کانے سے نہیں ٹوٹتیں تا وقت ہے کہ کسی سخت چیز سے نہیں ٹکراتیں اس لیے گوادر میں کشتیوں کے ٹوٹنے کا سلسلہ دیمیزر میں افاظتی بند کی تعمیر سے جوڑی ہے اگر ہم گوادر سے منصرک مغربی بلوچستان یعنی ایران کے زیر انتظام بلوچستان کی طویل سائلی پٹی کا جائز ہلیں تو وہاں پر ار سائلی گاؤں پر مائیگیری کی محفوظ گودیاں تعمیر کی گئی ہیں جو ان عواؤں سے کشتیوں کی مکمل افاظت کر دی ہیں جبکہ مشرقی بلوچستان میں پیشریز ڈپارٹمنٹ مائیگیروں کو سہولیات فرام کرنے کی بجائے محض وزراء کے رشتداروں کو نوکریوں سے نوازنے کا ذریعہ بن کر رہ گیا ہے جس کے ازاروں ملازمین گر بیٹے تنخا خا رہے ہیں گوادر میں مائیگیری کی گودی کے نام پر ایک ڈانچہ ضرور تعمیر کیا گیا ہے لیکن اور ڈیزائن کے اعتبار سے کشتیوں کے لیے ناموضو ہیں موجودہ گودی کشتیوں کو تیز عواؤں سے تحفظ فرام کرنے کی بجائے ان کے لیے مزید خطرے کا باعث ہے جہاں پر بندی کشتیاں آپس میں یا پھر گودی کی دیواروں سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتی ہیں بلوچستان کے مائیگیروں کا دیرنا مطالبہ ہے کہ بلوچستان کے تمام ساحلی قصبات پر مائیگیری کی محفوظ گودیاں تعمیر کی جائیں بلوچستان بر میں چھوٹی کشتیوں سے تجارتی مچھلیوں کی شکار کے حوالے سے بادر کی بندرگاہ سب سے آگے ہے اس لیے ضرورت ہے کہ یہاں مختلف مقامات پر مائیگیری کی چھوٹی گودیاں تعمیر کی جائیں تاکہ مائیگیری کی سنت کو پروان چڑھائے جا سکے دیمیزر ایکسپریس وے کے حوالے سے مائیگیروں نے متعلقہ اکام سے مطالبہ کیا تھا کہ انہیں دیمیزر پر ایک گودی کی تعمیر کے علاوہ تین مقامات ڈوریا، گزروان اور بلوچوار پر سمندر تک رسائی کے لیے راستہ فرام کیا جائے تاکہ وہ توفانی اواؤں کے وقت اپنے کشتیوں کو کنارے پر لگا سکیں لیکن ان کے اس مطالبے کو مسلسل نظرانداز کیا جا رہا ہے اکانت دیمیزر ایکسپریس وے کی تعمیر کو سی پیک پروجیکٹ کے لیے اہم قرار دیتے ہیں مگر گواہدر ڈیولپمنٹ اطارکی کے ایک افسر نے نام کفیہ رکھنے کی شرط پر زرنبش اردو کے ریپورٹر کو بتایا کہ دیمیزر ایکسپریس وے کی تعمیر کے لیے چینی کمپنیاں سائل کی اموار زمین کو پیسے بچانے کے لیے استعمال کر رہی ہیں بسورت دیگر رہائشی زمینوں کے عویز انہیں باری رقم کی ادائیگی کرنی پڑتی انہوں نے بتایا کہ دیمیزر ایکسپریس وے کے لیے میدی کے پہاڑ کے کٹاؤ پر بھی اعتراض کیا جا سکتا ہے کیونکہ سائل پر یہ منفرد پاڑیاں قدرتی مظاہر کے عوالے سے انتیائی اہم ہیں دنیا میں انہیں مریقی پہاڑیاں کہا جاتا ہے سائنسدانوں کے مطابق ایسی پہاڑیاں سیارے مریق پر پائی جاتی ہیں جن کا بلوچستان کی سائلی پٹی پر ایک طویل سلسلہ ہے انہوں نے اپنے ایک ریسرچ کا عوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمسائے ملک ایران میں چہبار کی سائل پر موجود ان پہاڑی سلسلوں کی میڈیا پر تشریر کر کے مقامی سیاحت کو فروگ دیا گیا ہے وہاں سمندر کو محض تجارتی راداری کے طور پر استعمال نہیں کیا جارا بلکہ چہبار پری فورٹ زون سیاحتی اور تفریعی مقامات پر سرمایہ گزاری کر کے سیاحت سے بھی عوام کے لیے روزگار کے مواعقے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے ملکی محشیت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں ہمارے پاس بھی جیموڑی سے لے کر گرڈانی تک ایک وسیع سائل ہے اسین پہاڑیاں ہیں یہ چینی سرمایہ کاری سے زیادہ بڑا موقع ہے جسے نظرانداز کیا جا رہا ہے جبکہ جی ڈی اے صرف گوادر کی مضافاتی زمینوں کی ٹرانسفر سے پیسے بنا کر جیگ برنے میں مصروف ہے چاہ سائل پر بند اور پورٹ کی تعمیر سے بھی سائل پر کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے؟ اس حوالے سے کوئی ٹوست تحقیق تو سامنے نہیں آئی لیکن کچھ چیزیں مشاہدے کے لیے ضرور موجود ہیں جیسے کہ گوادر میں پروٹیکشن وال کی تعمیر سے سربندن میں زمین کی کٹاؤں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے جس کی وجہ سے درجنوں گرد سمندر برد ہو چکے ہیں اس کے علاوہ گنز، پیشکان اور جیموڑی میں بھی ساحل کے کٹاؤں میں ان تعمیراتی سرگرمیوں کے بعد اضافہ ہوا ہے اگر کٹاؤں کا یہ عمل جاری رہا تو گوادر کا گاؤں گنز ہمیشہ کے لیے سمندر برد ہو سکتا ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رنبش اردو